دریاؤں کے دل جس سے دیل جائے دریاؤں کے دل جس سے دیل جائے متوفان امران غان امران غان امران غان ہم عذاب کشمیر سے آ رہے تھے ہمارے کافلے راستے میں کنٹینر لگا کے ہمارے لوگوں کو واپس کر دیا ہم اپنی حکمت عملی سے خاصہ سراتیو کو یہاں لے کر آئے ہیں کشمیریوں کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ذرا گوھر سے سننا میں تو تین ہفتے کے لئے برطانیہ کیا تھا وہاں پندرہ لاکھ کشمیری رہتا ہے برطانیہ میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں کے مقتدر حلقوں کو یہ کہہ دو کہ امران غان کی جز رائیہ اپنے ممکن نہ بنائی تو ہم برطانیہ میں ملین مات کرے گی یہ کشمیریوں کشمیری جاگ اٹھے ہیں پاکستانی جاگ اٹھے ہیں آپ نے ریفرنڈم کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے امران خان کو ایک لیڈر سے مرشد بنا دیا ہے مرشد وہ ہوتا ہے جو وہ اگلی بات بتائے مرشد وہ نہیں ہوتا جو یہ کہہ مجھے کیوں نکالا مرشد وہ ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے یہ نکالے گے میری اقومت کو ختم کرے گے اور پھر یہ مجھے جیر میں بیجیں گے اور لندن پلان کے مطابق پاکستان میں کا قومت جاری منڈیٹ کے ذریعے لائیں گے وہ ہے فارم سنتالیس آج آپ نے ریفرنڈم کر کے مقتدر اکڑوں کو بلتا دیا ہے اور میرا یہ پیغام ہے کہ اس مرد مجاہد کو نکالو جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ مسلم امہ کی نمائندگی کرے گا اور پاکستان کا بیرونی دنیا میں وقار بلند ہوگا آخر میں میں برطانیہ کے بیڑوں کا پیغام دے کے اجازت چاہوں گا میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک خاتون بہن کھڑی ہوئی ہے اس نے کہا کہ خان صاحب کے لیے ہم اپنے تمام جو کشمیری قواتین ہیں ان کی حکومت آئے ہم اپنے زیورات پاکستان کی معاشیت کو ختم کرنے کے لیے دے سکتے ہیں تو میں اسی پر ختم کرتے ہوئے ایک نعرہ لگاؤں گا پاکستان